تو کمزوریاں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ نیجی بیفنوں میں اگر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عبدالستار عیدی صاحب کے اوپر بڑے بڑے مولویوں نے کومنٹس پاس کی ہے یہ 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 حالانکہ اس سے بڑھ کر برائیاں ان علماء کے اپنے اندر موجود ہیں تو یہ کیوں لوگوں سے اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر کمزوریاں موجود ہوتی ہیں جب تک وہ زندہ تھے تو کسی نے جا کے ان سے بات نہیں کیا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے بارے میں کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ دیوبندی پاکستان لیول کے مفتی مفتی زرولی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ عیدی کو لوگ چندے دیتے ہیں زنا کو پروموٹ کر رہا ہے کیونکہ حرامی بچے پالتا ہے دیکھیں مطلب وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو کیا اگر کوئی بچہ اس طریقے سے پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے یہ اسلام کی تعلیمات ہے اس بچے کا کوئی قصور ہے کہ اس نے اس طرح کے ہزاروں بچے جو لوارس ہیں جن کے بارے میں کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی اس طریقے سے یا نہیں ہے اگر ہوں بھی تو کیا قتل کر دیا جائے گا اسلام کو کیا پورٹریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اور اس مولوی کی کوئی زبان نہیں پکڑتا ان کے اپنے مقبہ فکر کے لوگ بھی کہ اس کی زبان کھینچیں ورنہ یقین کریں کہ میں ان مولویوں کے چٹے بٹے کھول کے رکھ دوں اگر یہ اسی طریقے سے الزامی جواب چاہتے ہیں تو ان کو میں ہی دے سکتا ہوں کیونکہ مولویوں کا علاج میرے پاس ہی ہے یہ پڑھ لکھے لوگ نہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں عام دنیا دار ان کا جواب وہ دے گا جو دنیاوی طور پر بھی میرے جیسے پڑھا لکھا آدمی ہوگا اور مولوییں جو وڑھ کے نکلے آوے گا پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواتت کو ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی مو کالا کرتے ہیں تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کالا کرو یہ لوہ پھکی والا جواب مجھ سے کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا ایک مدرسے کو کلین چیٹ دیں گے اس سے سکول ہزاروں درجے بہتر ہے کیونکہ سکولوں کے اندر ہوسٹل نہیں ہوتے ہیں ان میں یہاں یہ بچےوں کے ساتھ سٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے ویلیبل ہوتے ہیں دن کے وقت بھی پردے میں بھی ویلیبل ہوتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ مو کالا کرتے ہیں تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کے ساتھ مو کالا کریں یہ مفتی زارولی صاحب کو میری طرف سے پھکی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ان کا حازمہ دروست ہو جائے گا یہ انٹی وینم ہے میری طرف سے الزامی جواب جس کو لوجیکل فلوسفی کی لینگویج میں لوجیکل آنسر کہا جاتا ہے اور میں نے اس کا نام پنجابی میں پھکی رکھا اور سینٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا انٹی وینم یعنی کوبرہ سام جب کاٹ جائے اس کا علاج کسی دعائی سے نہیں ہوتا وہ اس ویکسین سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے بنائی جائے وہ لگائی جائے اگر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو انسان بچ سکتا ہے دنیا کی کوئی دعائی نہیں بچا سکتی جس کو کوبرہ سام کاٹ جائے کہہ دنے جناب وہ پانی بھی نہیں مانگ دا مولوی دا ڈسیا بھی پانی نہیں مانگ دا جس کو مولوی کاٹ جائے یہ دنیا پرست مولوی جس کو یہ فکر پڑ گی کہ مجھے چندے نہیں دیتے ہیں یہ عیدی صاحب کو چندے کیوں دیتے ہیں میرا پیٹ کیوں نہیں بڑھتا میری توند کیوں نہیں بڑھتی میرے یہ سارے معاملات آگے کیوں نہیں چلتے یہ اس طرح کے مولوی جس کو کاٹ جائے تو یہ کوبرہ زہر کی طرح ہے ان کا علاج جو ہے وہ انہی کے زہر سے کیا جائے گا جو میں نے ان کو جواب دے دی ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو نا کہ عیدی اس لیے مجرم ہے کہ اس نے چونکہ اس طریقے سے نامعلوم بچوں کو پالا تو اس سے زنا پروموٹ ہوئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی ہومو سیکچوالیٹی پروموٹ ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے مدرسیں بنائے ہوئے ہیں اگر تمہارے مدرسیں نہ ہوتے یہ معاملات نہ ہوتے اور میں چیلنج کرتا ہوں سکول کے بچے اتنے سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں جتنے مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں آج کلچے نے معاملات تھوڑا ویڈیوز کی وجہ سے ذرا زیادہ ہو گئے ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ سکول کے بچے ہوسٹلز میں نہیں اس طریقے سے رہ رہے ہوتے اور مدرسوں میں مولویہ نے آپ سے چکیوں دیئے تو میں بھی پھر یہی کہوں گا اگر عیدی صاحب کے بارے میں یہی کومیٹس کریں گے تو ان کے بارے میں یہی کومیٹس ہونے چاہیں گے ان کا علاج یہ ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ مفتی زربالی صاحب کو بھی ان کے جو اندے مقلدین بنے ہوئے ہیں اور اندے بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیے اچھی خاصی یہ پھکی ہے یہ چونکہ انہوں نے آغاز خود کیا ہے لہذا میری طرح یہ پھکی لے لیں اور یہ ایک داڑی رکھے ہوئے پگڑی پہنے ہوئے سچی داڑی والے بندے کے اور ایک پریکٹسنگ مسلمان کیا جواب ہے اگر یہ کسی کلین شیپ بندے کا جواب ہوتا کسی دنیا پرست آدمی کا تو مولویہ صاحب کو شاید برا لگتا کہ یہ چونکہ دنیا دار ہے خود اس لیے اس طرح کے شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم کسی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ غلط الزام لگائیں گے تو لاکے توڑی آتیج پھڑا دیا ان کیسی صدی جی کا اللہ یہ پنجابی میں میں اس لیے جواب بولتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا جواب صرف پنجابی میں ہی دیا جا سکتا ہے تو ان کی عزت جو ہے نا اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اتنی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ ان کی آؤٹپوٹ ہے اور پھر کلپ چڑھا چڑھا کے وہ ویٹس ایپ کے اوپر بھی چال رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے فرما آتا ہے اوہ پائیے مفتی تو آڑے اللہ دے اوہ بندے ہو انہوں نے فکر اپنے ٹیٹ دی ہے کہ جی عیدی صاحب کھلنا لے جان دے ہیں عیدی صاحب فطرانے لے جان دے ہیں سانوں کیوں نہیں دے دے ہیں یہی جواب ملے گا جس طرح کا سوال کی ہے اس طرح کا جواب ملے گا اور مدرسوں کے محول ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پانچ چھ سال میری عمر تھی اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے تمام مقابلے فکر کا بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور جس فارغ تحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے اللہ سے ڈرتا ہے اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے اور تقریبا سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں کیونکہ شیطان زائرہ کے حاوی ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہوگا شیطان کا زیادہ زور ہوگا کہ ان لوگوں کو دین سے اٹھایا جائے اور مولویوں کو اس طرح لگایا ہوتا ہے آئے دن مدرسوں کے مولوی فارغ ہوتے رہتے ہیں اسی طریقے سے امام مسجد فارغ کیا جاتے ہیں ان کی اس طرح کی سٹوریاں اور سارے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو میں مفتی زرولی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساطت سے کہ وہ اپنے اس بیان سے رجوع کریں اتنا بےہودہ انہوں نے بیان دیا ہے اگر آپ نے اصلاح کرنی کسی طریقے کے ساتھ کریں اس طریقے سے بیان دے کر تو پھر میرے بھائی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ دیندار لوگوں سے متنفر ہو رہے ہیں میں یہ بتا دوں میں اسی لئے اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا یہ مولوی ہے یہ حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو پڑا لکھا تب کہہ وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے اب یہ ایدی صاحب کی اوبر بیس ہیں جب شروع ہوئی ہیں ملینز آف پیپلز لاکھوں میں نہیں ملینز میں کرونا لوگوں نے کومیٹس کی ہیں اور دو گروہ بن گئے کچھ ہمارے جیسے موڈریٹ ہیں جو درمیان میں باقی دو ایکسٹریم روئیے بن گئے ایک طرف لوگ سیکلر ہو گئے بلکل دوسری طرف وہ اس طرح ہو گئے یہ مفتی زارو علی اور ان کی یہ ذریعت وہ اس طرف چلے گئے اور اسلام سے متنفر یہ لوگ مولوی کروا رہے ہیں یہ اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اپنے غلط ایٹیچوٹ کی وجہ سے اور اسی میں پنجابی میں معاورہ صحیح بولتا ہوں میں کتی چورا نہ رہ لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں جیسے کتہ جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا اور اگر کتہ جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کے اور ساتھ لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے کہ آ کے تم اس گھر میں چوری کرو اور فلان قیمتی مال فلان جگہ پر پڑھائے تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورا نہ رہ لیے یہ علماء علماء سو میں سب علماء کی نہیں بات کر رہا ہے علماء سو اور منوے پوچھ نہیں لینا کہ صحیح کہڑے نے منوے نہیں پتا علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں ان کی مثال کتے کسی ہے یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور جو مولوی اپنی پبلی کو کہہ رہے ہیں قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھو گھمرا ہو جاؤ گے تو وہ قرآن کا دشمن ہے کے نہیں اور قرآن کہہ رہے قرآن سمجھنے کے لیے سان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا بہت مشکل ہے تھارا لوم اور تو تھارا لوم دے نہ آسنا کیڑے نے ایک سائنس آئی رہتا انہوں نہیں آمدہ قرآن دیا ایک ہزار آیات سائنس ہوتے ہیں اوہ مفتی ہیں انہوں آمدی نہیں سائنس تو جائل تسبت وڑھے تو سی ہو تو سی کٹ پسو کے کلیم پہ کرتے ہو کہ جناب سانو آمدی یہ سائنس کجو نہیں آمدہ آلی بے نہیں آن دی سائنس دی تو تھارا لوم تو آپ کو بھی نہیں آتے اہمی باطل دعوے اور پھر اسے نہ سکھاتے ہیں الٹا سکھانے کے روپوندی لگاتے ہیں یہ تھارا لوم چاہیے فلان لوم چاہیے تو یہ جو لوگوں کہہ رہے ہیں قرآن دیس ٹریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گی تو یہ دشمن ہے اسلام کے اور یہ کتے کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے یہ میرے پہ نہ کوئی نراز ہو سورة العراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن بعورہ کی مثال دی ہے جو یہودی عالم دین تھا اللہ تعالیٰ مہتا ہے علم تھا لیکن علم کے باوجود پستی میں جاگرہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ زبان ہامتہ رہتا ہے چاہے اس سے کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہامتہ ہے نہ ملے تب بھی زبان ہامتہ ہے اور مولویوں تو انہوں کتہ ہونے دی ڈگری اللہ نے قرآن ہی دیتی جائے یہ قرآن تھا عدیس ہوندی شاید ضعیف قرار دے دیں یہ قرآن ہے 175 سورة العراف کتے کی مثال ہیں وہ علماء جو دنیا کے کتے بنے ہوئے اس میں یہ دنیا کی طرف مثال دی گئی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا ہامتہ رہتا ہے جیسے لالچی ہوتا ہے کتہ چاہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہیں وہ زبان باہر ہامتہ رہتا ہے اللہ نے ماتا ہے جو عالم دین زمین کے ساتھ لگ جائے دنیا کا ہو جائے اس کا یہی حال ہے تو یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے اور یہ آپ دیکھنے ہیں اسی لئے ان کے چندوں نظرانوں کے اوپر آپ ذرا اٹیک کرنا شروع کریں تو دیکھیں اس طرح ہے جس طرح ان کے دنوں پر پہنوں رکھ دیئے اور پھر اس قسم کے ورڈک دینا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ خود پہلے قرآن پڑھیں کہ آپ کے فضائل میں جو قرآن کی آیات نازل ہی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے دنیا کا کتہ دنیا پرست یہ ہماری اپنی طرف سے ڈیوائز کیوئی ٹرم نہیں ہے تو میں ان علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے علماء جو اس طرح کی زبانیں باہر ہاں آپ کے ہیں نا لوگوں کے بارے میں کومنٹس کر رہے ہیں نا ان کی زبانیں اندر کروائیں یا ان کی زبانیں کٹیں تاکہ یہ اپنی زبان کی رالیں نا ٹپکائیں اور دیکھیں پھر کیسے بات بھی ہوئی کرتے ہیں ان کو نظرانے نہ دیں چندے نہ دیں کھالے نہ دیں کیونکہ سارا گیم ہی پوری کھالوں کی ہے پورا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے آپ دیکھ لیں مال جناب آپ دیں ان سے مرضی کے فتوے لے لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کوئی آپ مولوی لے کے آئیں نا ہنفی چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو اور وہ رفل یدین سے نماز نہ پڑتا ہو الٹا پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہو اور جو اونچی آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہو اگر یہی کام سعودیہ والے شروع کر دیں کہ جو وہاں پہ ہنفی ہو جو اونچی آمین نہ کہے اس کی زبان کھینچ لیں وہ اور مسجد سے نکال دیں پھر کوئی حاج مرے کے لیے جا سکتا ہے اور یہ یہی پہ ان لوگ کے ساتھ ایسی کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منج پہ چل رہے ہیں اب اس طرح کا کوئی مولوی ہو نا جس کو یہاں پہ دس ہزار تنہاں مل رہی ہو اور وہ کسی ہنفی مسجد میں امام ہو بریلوی یا دیوبندی اس کے آپ کان میں جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ پائیس سعودیہ دو ویزہ آئی لاکھر بہتنہا ہے پاکستانی ریائش بھی فری ہے لاکھر بہتنہا ہے پاکستانی ریائش بھی فری ملے گی بس یہ ہے کہ تم پتہ ہے کہ سعودیہ لے رفائے دین کرتے ہیں رفولی دین آجی کیوں نہیں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے سب کچھ ثابت ہے مولوی صاحب تو آرے ٹیٹیج کچھ ہے پائی جائے سب کچھ ثابت ہو جاندہ ہے سب کچھ ثابت ہو جائے گا ایک منٹ میں ثابت ہوگا جو بخاری مسلم کی درجنوں دیسے دکھا کہ رفا لیدین ثابت نہیں ہو رہا نا وہ آپ یہ بس ایک ویدے کی لالش دیں تو وہ رفا لیدین فورا ثابت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو سب کچھ پتا ہے وَعَوْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے تو ہو یہی علماء یہود کا کردار تھا آج لوگ کہتے ہیں نا وہ حسن نصار صاحب نے وہ نات لکھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یہ ہوتا میں کہتا ہوں ہو زکتا ہے ابو جالی ہوتا اے دن ہی پتا کہ کیوں ہونا سی اس ٹائم ابو جال نے بھی تھے حضور تھے وہ نے ہی جنم لیا سی نا یہ اللہ کو پتا ہے کس نے کیا ہونا تھا جو چودہ سو سال بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ہی کس نہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ ہوتا یہ میں اس کو پرٹیکولر نہیں کر رہا میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں یہ دامے ہیں ہو سکتا ہے ابو جالی ہوتا ابو لا بھی ہوتا ضروری نہیں کہ بلالہ ابشی ہوتا یہ ضروری نہیں تھا یہ کہنا آسان ہے اس طریقے سے آج کل جو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑی دکت نظر سے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں علماء کا کردار ایسا تو نہیں ہے کہ اس کردار کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہوں اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا کردار یہی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ کتی چورا نہ رہ لی ہے اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں یہ جس سسٹم سے پل بڑھ کے جوان ہو رہے ہیں نا اس سسٹم کے اندر فارٹ موجود ہے پنجابی میں ایک معاورہ ہے تھوکش پکوڑے نہیں تلے جانتے پکوڑے تلنے کے لیے آپ کو میرے بھائی آئل چاہیے تھوک میں پکوڑے نہیں تلے جا سکتے ایسا سسٹم چاہیے جو اس قسم کے علماء نکالے وہ جب سسٹم اگزیسٹ نہیں کرے گا پھر اس قسم کے علماء بن کے نکلیں گے حافظ قرآن بھی اس قسم کے بن کے نکالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حافظ ایک زارہ حافظ قرآن نکلتا ہے کچھ شاید کوئی ایک ہے جو بعد میں داڑی رکھتا ہے زیادہ مڑا دیتے ہیں قرآن بھی بھولا دیتے ہیں اور بعد مصبی بھی حافظ بن جاتے ہیں وہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے داڑی بڑھانی شروع کرتا ہے انہوں بھی صحیح استاد نے سکھایا کہ پتر ہے کمائیدہ بھیلہ آگئی تراویہ پڑھا تھے پیسے لے ہاں تو اور کیا پڑھا تراویہ وہ پھر دیکھری کی داڑی بڑھانی شروع کرتا ہے رمضانی اور تھوڑی بدی ہے کردے 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 جناب وہ جب آخری دن آتا ہے وہ جناب جیب میں پیسے ڈالتا ہے ادھر سے نائی کے پاس چلے جاتا ہے اے پہلے یہ توڑی کے تراویہ ٹھیک ہے سامو کہ کرائے دی تراویہوں کا پھر یہی کچھ ہونا ہے جو کرائے کی تراویہ ہوں ہی نا پیسے دے کے پڑھائی اوہ توڑی تراویہ نہ لے ہی کچھ ہونا ہے تو کرائے دی تراویہ یہ ہے آؤٹپوٹ اس سسٹم کی میرے بھائیوں اس سسٹم میں سے یہی چیزیں نکلیں گے اور یہ اسلام کی خدمت نہیں کریں گے اسلام کے ساتھ یہ دشمنی کرتے رہیں گے اللہ یہ اسی لئے آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں سے کیسا ان کے اوپر جو ہے عطاب نازل فرمایا ہے کہ ان سے لیڈرشپ بھی چھین لی ہے یعنی دنیا میں اس وقت جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں نا جو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جو واقعی ٹرو مانو میں فرقوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور تنہائیں اور ریال اور پیسے لے کے اپنے مسئلہ کی ترویش وہ ان مولویوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں شیعہ ہوں اہلِ حدیثوں میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں میں ان سپیکرز کی بات کر رہا ہوں جو خالصتاً اللہ کے لیے دعوت کا کام کر رہے ہیں ایک بھی مولوی نیجے آیا انہیں جو ڈاکٹر زاکر نے ایک مولوی ہے اوہ دشگلوی نیجے میں نے انہوں نے کہا سکتا ہے کہ اندروں میں ہو سکتا ہے انہیں لبادہ ہو رہے ہیں اوہ دشگلوی نیجے مولوی ڈاکٹر سارسا مولوی تھے کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے ڈاکٹر اوہ ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج پروڈیوس کرے گا اور مر جائیں گے ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی اور ڈاکٹر سارسا کو دیکھیں پوری دنیا یاد کرتی ہے دنیا میں کہیں قرآن کے لیے واز بلاند ہوتی ہے اس کو آپ ڈیپ ڈیگ کرنا شروع کریں پیچھے نظر آئے گا ڈاکٹر سارسا آج امریکہ میں نمان علی خان قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں نا آپ ڈیپ ڈیگ کریں گے ڈاکٹر سارسا کے شاگرد کے شاگرد ہیں کسی کو آپ ڈیپ ڈیگ کرنا شروع کریں گے وہ بھی کوئی مولوی نہیں ہے اس مولویوں کی سسٹم کی آؤٹپٹ نہیں ہے احمد دیدہ صاحب پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا اور ڈاکٹر زاکر نائک انہیں کا فیض ہیں احمد دیدہ صاحب وہ کباڑی کی دکان پر جواب کرتے تھے کوئی مولوی نہیں خود پڑھا انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہزاروں عیسائیوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تو میں کہنا مولویوں تو اڈیاں ارکتاں اتنی پیڑیاں نے تو اڈی تو اللہ نے آج چک لیا جو صورت المائدہ میں آئے اگر تم دین کا کام چھوڑ دوگے اللہ تعالی تمہیں ہٹا دے گا تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جتنے بھی لیڈنگ سپیکر ہیں دنیا کے اندر سارے نان مولوی ہیں عبدالعیم گرین یوسف ایسٹس آپ نام لینا شروع کریں ہاں جو اپنے اپنی وہ مولوی تو میں ایسے چھوٹے موٹے در مولوی بڑے سارے نئے ٹی اردے ختم ہی نہیں ہونے ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشنل لیول پر جن کی دعوت لوگوں کے دلوں تک پڑے لکھے لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ اس سسٹم کی آؤٹپوٹ نہیں ہے مولا موجودی جن کی تحریریں پوری دنیا کے اندر پہنچی ہیں کوئی کسی اس مولوی سسٹم کی آؤٹپوٹ تو نہیں تھے اس سسٹم کی آؤٹپوٹ کبھی یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس سسٹم میں وہی بات ہے کہ اتنے فلاز موجود ہیں کہ اس قسم کے لوگ باہر نہیں آ سکتے ہیں تو یہ وہ بات تو میں نہیں کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک چلی گی انشاءاللہ اب یہ آیات اگلی دفعہ ہی کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اب قریب ہے تو میں یہ علماء کو کہوں گا خدا کے لیے اللہ سے ٹھر جائے ہوش کے ناخل نے آپ کا یہ غلط ایٹیچوڈ لوگوں کو دین سے مترفر کر رہا ہے اور میں نے اپنی پوری گفتبو میں میرا جو ایٹیچوڈ اگر یہ اتنا سخت ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے میرے بھائی میں کوئی دیئے ہیں میں لازم نہیں جائے پائی دی اپنی محنت کری دی ہے دکھائی دے کسے کوئی تنہا نہیں لے رہے نہ درس دے نہیں دی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے دے پیسے لے رہے ہیں صرف اس لیے بتا رہے ہیں خدا کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دین سے مترفر ہوں کیونکہ آپ دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں دین کو لے کے چلنے والے آپ کے اس ایٹیچوڈ نے لوگوں کو دین سے مترفر کر دی ہے اگر صرف لوگ آپ سے مترفر ہو رہے ہو ہمیں کوئی گھم نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے لیکن لوگ آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دین کا امام کے طور پر لیتے ہیں اہدے لوگ بھی بے کوف رہے ہیں انہوں نے بھی اکل آنی چاہیے دیا ہے کہ پیسے لے گا تو انہوں نے نماز میں پڑھانا ہے کہ تو دین دا امام ہے اکل تو ان کو بھی دیں گے تو ان کے ساتھ وہی ڈاٹر سرار صاحب فرماتے تھے کہ ان مولویوں کے ہاتھوں اس تحصال اس امت کا ہوتا رہے گا جب تک امت ہوشکے نہ ہن نہ لے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے اور اس مولوی ازم کو پروفیشنل ازم نہ بننا دے پیسے لے کے نہ ہو تو عوام بھی ہوشکے نہ ہن لے اور علماء بھی اگر واقعی دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں دین کے ساتھ اپنی یہ دکانداری کے ساتھ نہیں جو انہوں نے ڈیڈے ڈینڈ کی مسنے لادہ بنا کے امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے اگر دین کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہیں اور ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس قسم کی یہ گفتگو سے پریز کریں گے اور اگر ان کو اپنی روٹیوں کی فکر ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے فیر پہی تو اڑا علاج کوئی نہیں ہے تو اڑا علاج پھر دوزر دیا کی ہے بلکل قرآن نے وہاں سے کہہ دیئے اے نبی اسے چھوڑ دیجئے جو شقی ہو چکا ہے آپ کی بات نہیں سننا چاہتا اس منوس کو تو ہم اس بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بلت اصیرون الحیات الدنیا لیکن اصل مرض تمہارا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پریورٹی دیتے ہو والآخرت خیرون وعبخا جبکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے انہذا لفی السحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات تھی یہی سب سے بڑا یونورسل ٹروپ تھا جو تمام قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھا صحفی ابراہیما وموسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی کانٹے کی بات یونورسل ٹروپ تھی بلت اصفیرون الحیات الدنیا پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے کہا تمام الہامی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو یعنی اس کو آج میں ٹرانسلیٹ کروں کہ ایک پائی قربانی دی ہیں کھلا فطرہ نے زکاة انہوں ترجیح نہ دےو پائی اپنی آہردی فکرت کرو اور ان کے بعد لڑائییں ہوتی ہیں گنے تک چل جاتی ہیں ان کی کھالوں کے پیچھے میں نے بتایا نا ایک ایک مسلک میں پارٹییں بنی ہوئی ہیں بعض لوگ بچارے دو دو بکرے لیتے ہیں اپنے ہی مسلک کی ایک پارٹی کو ایک کی کھال دیتے ہیں دوسرے کو دوسرے کی کھال کیونکہ ان کو حطرہ ہوتا ہے ساڑی کھالی نہ لا کے لے جانے میں آپ کو بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر انسانوں کی بھی کھالیں ہوتی ہیں جس طرح یہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ عرصے کے بعد ساپ اپنی کھال اتار دیتا ہے پھر اس کی نئی کھال ہوتی ہیں آپ کی کھالیں بھی اگتی ہوتی ہیں مولویو نے آپ کی تاریخیں نوٹ کی ہوتی ہیں کہ پائی جی اے اگلے مینے تو اڑی کھال لائنے دیجے بکٹ رانائیں دے تو اڑی کھلا ملائے کے لائے کے جان دے جب یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو دو دو بکرے دینے پڑ رہے ہیں ایک مسلک کے بندوں کو کہ اے پائی جی جماعت و داوہ نو دینیجے اے جمید اے الیدیس نو دینیجے اے پائی جی ڈاکٹر تیل قادری صاحب دی پارٹی نو کھال دینیجے اے جناب علیہ السلامی نو دینیجے اے جناب ہزی دینیجے تبلیغی جماعت اے لنو دینیجے اے سپائے ساہوال نو دینیجے تو پھر یہی کچھ ہی ہونے ہیں میرے بھائیوں دو دو بکرے لینے پڑتے ہیں ان بچاروں کو سب کو کچھ ہی کیونکہ ان کو خطرہ آتا ہے یا مرانگے کل انہوں جنازہ تینا نے پڑھانے اے پائی جو تک توڑے جنازہ پڑھانے رہنگے توڑے جنازہ کٹ دے رہنگے اے جنازہ تو جان چھڑاؤ اپنے بچے کو جنازہ کی دعا یاد کروائے کوئی مشکل کام نہیں ہے الحمدللہ ٹرینڈ آ رہا ہے ایسا کہ لوگ خود جنازے پڑھاتے ہیں تلقین کر کے مرتے ہیں کہ جی جناب اوہ مجھے بتائیں میرے بھائی جس مولوی نے پیسے لے کے آپ کا جنازہ پڑھایا ہے آپ کے والد کا اس نے کس دل سے اس کو دعا کی ہوگی وہ تو شاید اگر تو آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو شاید وہ پورے جنازے کے دوران یہ سوچ رہا ہو کہ انہیں ڈالر دے گا منو پاؤنڈ دے گا اگر انہیں منو پانچزار دا نوٹ پڑھایا ہے تو میں پھر کیے کرانگا یہی کچھ ہوگا میرے بھائیوں وہ یہی سوچے گا اس کو کوئی اپیو دوڑا مریا ہے اوہلا نہیں مریا آپ کو اپنے باپ کا جو درد ہو سکتا ہے مولوی کو نہیں ہو سکتا خدا کے لیے سمجھیں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائیں اگر آپ زندہ ہیں باپ زندہ ہے بیٹا مر گیا اس کا جنازہ خود پڑھائیں بیٹے کو جو درد ہے یا باپ کو بیٹے کا جو درد ہے وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا ان ترخوادار لوگوں کو ہوگا یہ تو ایکٹنگ کر کے رو بھی لیں گے ٹی وی پہ آگے کدھرے کدھرے لوگ روتے نہیں ہیں کیسی کیسی ایکٹنگ کر کے رو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی آنسوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں پائی بڑے شاتر جی سکھ گئے جی کام انہوں نے جس نہ روانے ہیں اے تو پائی جی جو فلموں اور ڈراموں کے جو ایکٹر ہیں نا ان کو تو آنکھوں میں کچھ ڈالنا پڑتے ہیں آنسوں نکالنے کے لیے آپ پتہ ہے یہ جب یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا اگر کوئی آنسوں والا سین آئے نا بقیدہ آنکھوں میں کچھ ڈالتے ہیں مولی رو کچھ نہیں پڑھا پہندہ ہے اے اے سب پکا جائے پائی جی انہوں اسی ٹیم اس آلو اسی ٹیم روالو بہت پریکٹس ہے دی یہ ہو نہیں رہا کتنے بڑے بڑے ایکٹر ٹی وی کے اندر آپ کو یہ ڈاکٹر آمر لیاقت سب سے بڑا ایکٹر یہ نہیں دیکھ رہے آپ اس سے آپ کھانا پکوا لیں اس سے آپ جناب کوئی مارننگ شو کروا لیں اس سے آپ جناب کوئی دین والا عالم آن لائن کروا لیں بلکہ عالم آن لائن نہیں کہہ جائے یہ عالم آن لائن آذر پیسے دے کے پھر ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو پتہ چال جاتا ہے آپ کو اور جو مولوی پیسے دے کے بلائے ہوئے وہ چارک چوسک سکتا ہے اس کے سامنے اور پھر آگے وہ اپنی جو جو ان کو ڈیوائز کیا ہوتا ہے اس کے مطابق آگے یہ ساری اور ٹومیں آگے ٹی ویوں پر بیٹھی ہوئی آج کل اور اس سے بڑے ڈرامے باس قسم کے لوگ اور اس سے بڑے ڈرامے باس وہ مولوی ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں ان کو نہیں روکتے اور وہ پھر جید علماء ہیں جن کو میں ڈرامے باس کہہ رہا ہوں میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن جو جو ڈرامے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ڈرامے باس کے ساتھ وہ خود بڑے ڈرامے باس ہیں مروت ہے ایک رب رپیہ بھی جیوالے دینڈنا تو میں کہہ دے انہوں نے نال نا بیٹھنا جا کے اس سے انہیں ڈرامے باس لوگاں نال جو اس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں اس قسم کے آپ دیکھ لیں لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے سازش علماء سو ہے اللہ تعالیٰ ان کے شرط سے اس امت کو بچائے اور یہاں پر میں پڑھے لکھے طبقے کو بھی ضرور اڈریس کروں گا کہ ان مولیوں کا دین کا ریپریزنٹیو نہ سمجھیں آپ لوگ یہ ٹھیکے دار نہیں ہے دین کے دین ہر بندے کی ضرورت ہے قبر میں جو سوال ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سے ہونا ہے میرے بھائیوں وہی آپ سے بھی ہونا ہے وہی ان مولویوں سے بھی ہونا ہے وہی ایک ریڈی بان سے بھی ہونا ہے وہی ایک ڈاکٹر سے وہی ایک انجینئر سے وہی ایک انٹلیکچول سے وہی ایک پڑھ لکھے سے وہی ایک انپڑھ سے ہونا ہے تو اتنا دین ضرور حاصل کریں کہ آپ ان قبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی بات نکل گئی ہو کافی ساری نکلی ہیں انشاءاللہ ڈلیٹ بھی نہیں میں کرنی تو اسی منہ بھائی کہہ دو یا عیسیٰ کاٹ دو کٹنگا میں نہیں پائی یہ جو کچھ نکالی ہے وہ اللہ کی محبت میں نکالی ہے اپنا کوئی غصہ نہیں ہے اگر جذبات میں سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس پہ اللہ کی گریفت ہو بندوں کی تو انشاءاللہ ہوگی ظاہر ہے جن کی پیٹ پہ لات ماری ہے ان کو تو ہوگی اللہ کی گریفت ہو تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل سے آمین دعا کر دیئے اللہ تعالیٰ کہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین